بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک عید کا ویلوگ بہت لیٹ آ رہا ہے کیونکہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ عید میں کتنے سارے کام ہوتے اور کام کے ساتھ ساتھ مہمانوں کا بھی آنا جانا لگا ہی رہتا ہے اس میں ویلوگ بھی شوٹ کرنا نہیں ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ اتنا بیزی شیڈل ہوتا ہے کھانا بنانا مہمانوں کو دیکھنا گھر کے کام سارے کھٹے ہی ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی عید کا فرسٹ ڈے کا ویلوگ جس میں ہم نے کیا کیا تھا وہ بتاؤں گی آپ کو اور یہ دیکھیں یہ بکرے ہیں جو ہم نے قربانی کی تھی اور یہ ہمارا اوپر والا گھر ہے یہ میری جیٹھانی کا گھر ہے اوپر والا ہی گھر میں ہم نے قربانی کی تھی ہم ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں تو اسی لئے کھٹے ہی ایک جگہ ہی ہم ہو جاتے ہیں سارے اور یہ دیکھیں بکرے جا رہے ہیں زبا ہونے کے لئے قربانی کے لئے اور جیسی قربانی ہو چکی تھی ہمیں ساری چیزیں مل گئی پکانے کے لئے جیسے کی کلیجی گردہ دل وغیرہ ساری چیزیں مل گئی اور دل گردہ کلیجی جو مسالے والی ہم بناتے ہیں اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ میں پہلے ہی شیئر کر لی تھی ابھی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی توا کلیجی آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں نے آپ سے یہ توا کلیجی شیئر کرنی ہے لیکن یہ ایت سے پہلے پوسیبل ہی نہیں ہو سکی تو کوئی بات نہیں میں ابھی آپ کے ساتھ میں یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں آپ دیکھئے گا بہت زبردست ریسپی اور بہت مزے کی اگر آپ نے ابھی تک کلیجی نہیں بنایئے تو ابھی ضرور بنا لے تو یہ کلیجی کو دیکھیں میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں تھوڑا سا وینیگر ڈال کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دے تو کلیجی بہت اچھے سے ساف ہو جاتی ہے اور جیسے ہی کلیجی ساف ہو گئے اس کا سارا پانی نکال دیا اسے میرینیٹ کر لیں گے میرینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی ایک چمج بھر کے ادرک لسن کا پیسٹ اور اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون ہلتی اور اس میں ڈال دیں گے دو ٹی سپون دھنیا پاؤوڈر ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاؤوڈر اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاؤوڈر اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون کٹیویں لارمیج اور ون ٹی سپون ہم ڈال دیں گے پی سیویں لارمیج یہ پی سیویں لارمیج سپائیسی والی ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے PCV ہرمیج جو ہم نے ice کیوں گھmb binnen کے رکھی تھی piece کے half کیوں گھmb ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے نمک اگر آپ کے پاس ہرمیج PCV نہیں ہے تو آپ اس وقت ہرمیج کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں مارک بارک سا کٹ کر لی چھوپر میں کٹ کر لے چار یا پانچ ہرمیج کو ہی چھوپر میں کٹ کر کے ڈال دیں اسے باریک سا چاپ ہو جاتا ہے چاپر میں اور ہری میز ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے اچھا میں اسے میرینیٹ کر کے بلکل نہیں چھوڑوں گی میں اسے تورنٹ بناوں گی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے نا تو آپ اسے آدھا ایک گھنڈے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں میرینیٹ کر کے اسے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ویسے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے تو تورنٹ بنا لوں گی میں اسے تاوے پہ اور تاوہ رکھ دیا ہے میرے گیس پر گرم ہونے کے لیے اور یہ تاوہ دیکھیں میرا گرم ہو چکا ہے میں اس میں ڈال دوں گی آئل اچھا آپ کے پاس آئرن کا تاوہ نہیں ہے تو آپ کے پاس جو نارمل تاوہ آپ گھر میں یوز کرتے ہیں اس میں بھی یہ آسانی سے بنا سکتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے کہ آپ نے اسے آئرن کے تاوے پہ ہی بنانا ہے آپ نارمل تاوے پہ بھی اسے بنا سکتے ہیں تو جیسے ہی میرا آئل تھوڑا سا گرم ہو گیا اس میں میں میرینیٹ کی ہوئی کلیجی ڈال دوں گی اور تھوڑا سا اسے مکس کر لوں گی اور تھوڑا سا باؤن میں میں پانی ڈال دوں گی اس میں مسالے لگے ہوئے ہیں تو وہ پانی تھوڑا سا ڈال کے اس میں ڈال دوں گی اس طرح سے کرنے سے ہمارا مسالہ بلکل ضائع نہیں ہوتا ہے سارا ہی مسالہ ہمیں استعمال میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کلیجی کو پانی کے ساتھ اور مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اور اسے مکس کر کر کے تھوڑی در اسی طرح سے پکا لیں گے جیسی یہ تھوڑی در بن جائے گا اسے ہم کور کر کے پانس سے چھے منٹ کے لئے پکا لیں گے یہ کلیجی پکنے کے لئے نا ٹوٹن ہمیں پندرہ منٹ ہی کافی ہے پندرہ منٹ میں یہ کلیجی بن کے تیار ہو جائے کور کریں گے اور اسے پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور پانچ منٹ بعد ہم ڈھکن ہٹا لیں گے اور چیک کریں گے کلی جی کا پانی کتنا ڈرائے ہوا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر سے اسے پانچ منٹ کے لئے کور کریں گے اور اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اس کلیجی کے ساتھ ہم نے گردک اور کلیجی دیل وغیر کو مسالے والا بنا لیا تھا کیونکہ دوپیر کا وقت ہو رہا تھا ایک بج رہے تھے ہم نے ناشتہ کسی نے بھی نہیں کیا ہوا تھا تو یہ ہم نے ساتھ ہی ہوئے ناشتہ بھی کر لیا اور ہم نے دوپیر کا کھانا بھی کھا لیا اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم سب ہی نے تھوڑا سا آرام کر لیا تھا اور اس کے بعد ایک دو گھنٹہ آرام کرنے کے بعد ہم سب اٹھ گئے تھے اور پھر شام میں ہم نے کباب بنایا کچھے کیمی کی کباب بنایا اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کری ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے رات کے کھانے کے لئے پلاؤ تیار کر لیا تھا تو یہ دیکھئے کلیجی کا پانی کافی ڈرائے ہو چکا تھا اس میں میں نے کٹا ہوا ہرادھنیا ڈال دیا ہے بارک کٹا ہوا ہرادھنیا ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرادھنیا ڈال کے بھی اسے اچھے سے میکس کریں گے اور کور کریں گے اسے پانچ منٹ کے لئے ہم نے اور پکا لینا ہے تو اس طرح سے کرتے جائیں گے پانچ پانچ منٹ ہم کور کر کے اسے پکاتے جائیں گے تو یہ پانچ منٹ میں کلیجی اچھے سے بن کے تیار ہو جائے گی اور آپ یہ دیکھئے کلیجی ہماری پک چکی ہے آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اسے اچھے سے میکس کرنا ہے ہم نے اتنی ہی ڈرائے ہم نے کلیجی کو رکھنا ہے اچھے سے میکس کریں گے اچھے یہ تویپے بننے سے اس کا ذائقہ بہت زبردست آتا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں ڈال دیں گے ایک میمو کا جوز ایک میمو کا جوز ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اس میں باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور باریک کٹی ہوئی ہری میرچ اسی میں میں نے رکھ لیا تھا ساتھی میں باریک کٹ کر کے ہری میرچ بھی اور دو تین ہری میرچ ہم نے سابوت ہی رکھ لینا ہے اس طرح ڈال دیں گے ساری چیزیں اور اسے ہم مکس کریں گے اور یہ کلیجی ہماری بن کے تیار ہو جائے گی ہرا دھنیا اور ہری میچے ڈال کے اسے اچھا سے مکس کر لیں گے اور اسے چاہے نا آپ اوپر سے لیمن ڈال کے نیمبو کاراس ڈال کے اوپر سے بھی کھا سکتے ہیں اس کا ذائقہ بہت زبردست ہوتا ہے اس طرح سے ہم کلیجی بناتے ہیں ایت پر اور آپ لوگ بتائیں جی آپ لوگ کیا بناتے ہیں ایت پر انسٹاگرام پر آپ مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں نیچے کومنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں تو بس یہ بن گئی ہماری کلیجی اور موسم آج کل بہت اچھا چیزہ ہے بہت اچھی بارش ہو رہی ہے ممبئی میں تو بارش کو بھی انجوائی کر رہے ہیں ابھی ہم نورمن روٹین پر آ جائیں گے انشانہ اس کے بعد وانا ولوگ آپ کو شاید نورمن روٹین کا ہی دیکھنے ملے تو بس یہ دیکھی کلیجی ہماری تیار ہے اور یہ لیمن میں نے رکھ لیا ہے اسی طرح سے کہ اگر کسی کو کھانا ہو تو لیمن ڈال کے اوپر سے کھا سکتے ہیں تو میں ابھی اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی ایک باول میں نکال لوں گی کلیجی اور یہ بہت ہی اچھی بنی ہے بہت ہی زبردست بنی تھی سب کو بہت پسند آئی تھی بکرہ تو ابھی جا چکی ہے اگر آپ لوگوں نے کلیجی ٹرائے نہیں کی ہے تو اس طرح سے بنا کے ٹرائے ضرور کریے گا یہ بہت زبردست لگتی ہے بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو بس یہ دیکھیں یہ ہے شام کا ٹائنگ اور میں میں بنا رہی ہوئے یا تھے پلاؤ بہت زبردست بناتا بہت ٹیسٹی بناتا یہ مٹن پلاؤ میں بنا رہی اور یہ ہے نا پلاؤ کی ریسٹی میں نے اپنے چینل پر افلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ لوگ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں گی آپ ضرور چیک کریے گا ہمارے گھر میں ہر سال ہینا بریانی بنتی ہے اس سال ہم نے پلاؤ ٹرائے کر رہا ہے کہ سادہ کھانا ہوگا تو شاید سبھی اکھر سے کھائیں گے بریانی وزیرانہ عید کے دن بنا تو لیتے ہیں لیکن زیادہ کھایا نہیں جاتا ہے تو اسی لئے ہم نے اس سال پلاؤ بنا لیا تھا اور اسی کے ساتھ ہم نے کباب بھی بنا لیے تھے کباب تو ویسے ہم نے شام میں ہی بنا لیے تھے لیکن جن لوگوں نے نہیں کھایا تھا وہ رات میں بلاؤ کے ساتھ انہوں نے کباب بھی انجوائے کر لیا ہے تو بس اس طرح سے ہماری عید گزری ہے اور ماشاء اللہ سے الحمدللہ عید بہت اچھی گزری ہے اور آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہے آج کا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کریے گا میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں ویڈیو نیکس ویڈیو میں اکنائی رسیبی کی ساتھ تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم